بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی ویڈیو میں بات کریں گے کہ چائنہ نے ایک علان کیا ہے کہ وہ اپنے ساؤت اور ایسٹ چائنہ سی کے اندر بہترین اور دنیا کی سب سے بڑی ملٹری ایکسسائزز کنڈکٹ کرنے جا رہا ہے ناظرین اگرامی امریکہ اور تائیوان دونوں ٹینشن میں ہیں کہ اب چائنہ کرنے کیا والا ہے اور کیا تائیوان اب چائنہ کا دوبارہ حصہ بننے والا ہے ان تمام تر خبروں سے پردہ اٹھائیں گے ویڈیو جاننے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے نشان کو دبائیں اور ویڈیو کو لاست تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اصل حقیقت کیا ہے معلوم ہو سکے ناظرین اگرامی چائنہ ہر سال ساؤت چائنہ اور ایسٹ چائنہ سی کے اندر ملٹری ایکسسائزز کنڈکٹ کرتا ہے اور ہائی لیول کنڈکٹ کرتا ہے جب بھی یہ چائنہ ملٹری ایکسسائزز کنڈکٹ کرتا ہے امریکہ رونا شروع کر دیتا ہے آپ کی بار چائنہ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ ملٹری ایکسسائزز محض اس وجہ سے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے جیسا کہ تائیوان نے پچھلے مہینے امریکہ سے دو اشاریہ دو بلین ڈالر کا اصلہ خریدا تھا ناظرین اگرامی امریکہ کی مختلف کمپنیز نے تائیوان کو دو اشاریہ دو بلین ڈالر کا چونہ لگایا اور اس جو ڈیل کے اندر ایک سو آٹھ جنرل ڈائنیمکس کراپس ایم ون اے ٹو سیون ابراہم ٹینک اور دو سو پچاس سٹینجر مزائل اور دوسرے ویپنز دینے کا اعلان کیا تھا ناظرین اگرامی چائنہ نے بڑا رکا تائیوان کو کہ آپ یہ غلط پریکٹسز کر رہے ہو امریکہ کے ساتھ مل کر آپ کبھی ان کے ایف تھرٹی فائیو جہاز خریدنے کی خواہد ظاہر کرتے ہو کبھی فلاں ویپن کے آرڈر پلیس کرتے ہو امریکہ کے پاس جا کر تو چائنہ نے تائیوان کو بڑا منع کیا تھا کہ آپ اس طرح کے کام نہ کریں اس سے ریجن میں مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں پیچھے سے امریکہ بھی رونا شروع کر دیا کہ چائنہ جو ہے نا تائیوان کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے تائیوان کو اپنا حصہ بنانا چاہتا ہے اسلے کی ڈیل تھی امریکہ نے پچھلے مہینے دو اشاریہ دو بلین ڈالر کا تائیوان سے بزنس کیا ہے اسلہ بیچ کر اب بات یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے ہی مہینے ایک تو اسلہ لیا ہے امریکہ سے دوسرا انہوں نے امریکن فوج کے ساتھ مل کر اکسسائزز کنڈک کی تھی ساؤتھ چائنہ سی کے اندر اور چائنہ نے نہیں بات کی کہ بھئی آپ یہ ملٹری اکسسائزز امریکہ کے ساتھ مل کر کیوں کنڈک کر رہے ہو بہرحال امریکہ اور تائیوان بڑے رام سے یہ اپنی ملٹری ایکسسائزز کرتے رہے لیکن آج جب چائنہ نے کہا کہ بھئی ہم بھی یہ جمعرات سے اپنی ملٹری ایکسسائزز جو ہے وہ کرنا شروع کریں گے اور ہائی لیول کرنا شروع کریں گے تو پورا جو ہے تائیوان اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی رونا شروع کر دیا کہ یہ چائنہ غلط کر رہا ہے چائنہ یہ چاکتا ہے کہ تائیوان کو اپنے قبضے میں لے لے اور امریکہ زیادہ سے زیادہ ٹینشن تائیوان کے اوپر بڑھاتا ہوا جا رہا ہے چائنہ کے ڈیفینس اوفیشل نے اس بات کا تصدیق کی ہے کہ یہ کچھ چھوٹی موٹی ایکسسائزز نہیں ہونے والی بلکہ دس پندرہ دن ایکسسائزز رہیں گی اور لبریشن آرمی یوں کہ چائنہ کی آرمی ہے اس کا ہر بندہ اس ملٹری ایکسسائززز میں فیز وار حصہ لیں گے ناظرین اگرامی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چائنہ امریکہ اور تائیوان دونوں کو بتانا چاہتا ہے کہ بھائی بے شک تم دونوں مل بھی جاؤ تو ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ناظرین اگرامی امریکہ صرف اسلح بیچنے اور تائیوان کو پریشرائز کرنے کے ساتھ ساتھ تائیوان سے جو ہےنا بزنس کر رہا ہے اور دوہزار دس سے ابھی تک امریکہ نے تائیوان کو پندرہ بلین ڈالر کا اسلح سیل کر چکے ہیں ناظرین اگرامی آپ خود بتائیے کہ ایک ملک اگر امریکہ کو اتنا پرافٹ دے رہا ہے تو واقعی امریکہ کی یہ سوچ بلکل ٹھیک ہے کہ مختلف ممالک کے اندر ٹینشن دلواؤ اور ان کو اسلح سیل کرو پھر آرام سے تماشا دیکھو یہی کچھ امریکہ کر رہا ہے تائیوان کے ساتھ بھی یہی کیا چائنہ نہیں چاہتا کسی ملک کے ساتھ جنگ لیکن یہ بارہا مرتبہ ایسے کام کرتے ہیں کہ چائنہ مجبور ہو جاتا ہے تو تائیوان نے امریکہ سے مدد حاصل کرنے کے لیے ان کو جو ہے نا کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیے ہیں کہ اگر کوئی چڑھائی چڑھوی ہوئی تو ہمارے پاس پہنچ جانا ناظرین اگر اگر تائیوان اچھے طریقے سے چلے تو چائنہ بھی اچھے طریقے سے چلے گا اور اگر امریکہ بیچ میں آتا ہے امریکہ اسلح سیل کرتا ہے تائیوان اگر خریدتا ہے ان کے اگر ایف تھرٹی فائیو جہاز خریدتا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ اس پاور کی دوڑ کو بیلنس کرنے کے لیے چائنہ کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا تو چائنہ کر رہا ہے اور جب یہ ایکسرسائز شروع ہوں گی تو آگے پتا چلے گا کہ تائیوان کا ردعمل کیا ہے اور کیا امریکہ تائیوان کی کوئی سپورٹ کرے گا یا نہیں یہ جب ایکسرسائز جمعیرات کو شروع ہوں گی تو تب ہی جا کر پتا چلے گا آپ اس پوری خبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں نیکمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کیے گا جزا کر اللہ